بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لسنا راب سن رہے ہیں بولا فیمی ٹی ایٹ ریڈیو چکوال اور میں ہوں صرفکار میر ٹی وی چکوال پر دیکھنے والے ویورز کو ہم خوش آمدیت کہیں گے اور شروع کرتے ہیں پورائم اور سب سے پہلے آج 23 مارچ کی مبارک بات دیتے ہیں آج بڑا ہی اہم دن ہے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اس موقع پر جو قائد عظم محمد علی اچھارہ نے طویل ایک تقریر کی تھی اس میں واضح کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلم دو قومیں ہیں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے میں سات سال کی جد و جہد کے بعد عرض وطن وجود میں آ گیا اور وہ منزل حاصل کر لی گئی کیا پاکستان کی منزل تو حاصل کر لی گئی سات سالوں میں لیکن اس تحقام پاکستان کی منزل کی جانب ابھی تک ہم گامزن ہے اور اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے پر بہت سی ترقی اس سے دوران دیکھنے کو ملی جہاں پر کچھ خامیاں موجود ہیں وہیں اسی قوم نے اپنی محنت جد و جہد سے پاکستان کو اوپر لانے پر اپنے جو شب روز ہیں وہ صرف کی ہیں تو انہی کامیابیوں کو سلام اب شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اور آج زلہ جگوال میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا تیس مارچ کے حوالے سے سب سے بڑی جو سرکاری تقریب تھی وہ ڈی سی آفرس میں منعقد کی گئی ڈی سی آفرس کے بالکل سامنے لان میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہر سال تیس مارچ کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب یہاں منعقد کی جاتی ہے اس موقع پر مارچ پاس بھی کیا گیا اس کے علاوہ پولیس بھی موجود تھی اچھے موجود تھے تو بڑے جوش و خروش سے یہاں پر یہ تقریب منعی گئی اور یہ دن بھی منایا گیا اس موقع پر مقررین کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اللہ کی ایک نحمت ہے اور اس نحمت کا جتنا شکر علا کیا جائے وہ کم ہے بول آف ایم ایٹی ایڈیو چکوال نے بھی آج پورا دن اس حوالے سے خصوصی نشریات کا آغاز کیا دن صبح ہی سے اور پھر تمام پروگرام میں آرجے نے وطن سے اپنی محبت کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ مختلف جو کالرز ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا اور اس موقع پر جتنے لوگوں نے بھی کالز کی انہوں نے نہ صرف تیس مارچ کی مبارک بات دی بلکہ وطن سے محبت کے دلی جذبات کا اظہار بھی کیا اس کے علاوہ ہمارا آج کیونکہ بول آف ایم ایٹی ایٹ کی بھی سالگیرہ تھی تو آج آفس میں دو کیک کٹے گئے یعنی ایک تیس مارچ کے حوالے سے وطن سے اظہار یکجیتی کیا گیا اور دوسری بول آف ایم ایٹی ایٹ کی سالگیرہ کے حوالے سے اس موقع پر سکارڈن لیڈر ریٹائر غلام آباس بھی موجود تھے پیروان گروپ کے روح روان کانسلر آمر سوہل اور دیگر شخصیات بھی ان تقریبات کا حصہ بنی جبکہ بول آف ایم ایٹی ایٹ کے آرجیز وہ بھی آج تقریباً تمام ہی اس تقریب کا حصہ بنے تو زبردست آج یہ پورا دن نشریات چلتی رہی اور زبردست انداز سے آج یہ دن منایا گیا اور خبر کی طرف سے چلتے ہیں جی اور خبر افسوسناک ہے کہ تلگان کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت تین افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جن کو راولپنڈی کے ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے یہ حادثہ ظاہر ہے تیزہ فتاری کے باعث پیش آیا ہے افسوسناک حادثہ دو خواتین جہاں بھاک اور ایک جو شخص ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے یعنی تین مجموعی طور پر تین افراد جہاں بھاک ہو ہیں چھے افراد شدید زخمی تو یہ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی رسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو ہسپیٹل منتقل کیا جبکہ لاشیں اٹھانے کا کام بھی ظاہر ہے سب سے پہلے کیا گیا یہ لسنر ایک اور افسوسناک واقعہ بھی قسم چکرانل میں پیش آیا جہاں وارٹر سپلائی کے کوئے سے ایک شخص جس کا نام ارشد محمود بتایا جاتا ہے اس کی لاش ملی ہے رسکیو ٹی میں اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی اور اس شخص کی لاش کو ویل سے نکالا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ارشد محمود کل سے گھر سے لاپتا تھا اور اہل خانہ اس کی تلاش میں تھی کہ آج اس کی لاش وارٹر سپلائیس کی کونے سے مل گیا ہے پولیس اب مصروف تفتیش ہے اس حوالے سے اور پتا لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ارشد محمود کی موت کی وجہ کیا ہے ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور خبر ہے سپیریئر کالج کے حوالے سے سپیریئر کالج کا افتتہ مذابطہ طور پر افتتہ کر دیا گیا ہے افتتہ ہی تقریب میں ڈی سی شکوال عبدال ستار اس ثانی سمیت محکمہ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کالج کی پرنسیپر راجہ فیصل فاروق کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کالج طلبہ و طالبات کے مستقبل کے زامن ہے کیونکہ یہاں پر ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو کسی اور ادارے میں نہیں ہے پھر الوقت یہاں انٹرمیڈیٹ تک وہ ایڈمیشن کاغاز کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ستمبر میں بی ایس کی کلاسز بھی شروع ہوں گی اس موقع پر آمر مختار جو کے انر ہے اس سے کالج کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ مہمانوں کا استقبال کرتے رہے تو مجموعی طور پر بڑی زبردست تقریب تھی سپیریر کالج ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس کی شاخیں ہیں اور اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے زبردست آتے ہیں تو چلیں جی اچھی بات چکوال میں کافی تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں سپیریر کالج بھی انہی میں سے ایک ہے ایک اور خبر بھی آپ سے لسنر شیئر کریں گے کہ آج تئیس مارچ اور بول آف ایم ایٹی ایٹ ریڈی ایچ اکوال کی سالگرہ کے موقع پر افتتہ کیا گیا ہے سوشل میڈیا سروس کا یعنی بول آف ایم ایٹی ایٹ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف آپ پروگرام سن سکیں گے بلکہ تمام انٹرویوز اور اوٹڈور جو کورج ہوگی اس کو آپ تی وی چکوال اور دیگر ہمارے جو پیجز ہیں ان پر براہ راست دیکھ بھی سکیں گے آج اس کا بھی بقیدہ افتتہ کر دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پہنچ سے ایسے پروگرام ملیں گے کہ جو بول آف ایم ایٹ ریڈی او چکوال پر نہ صرف نشر کیے جائیں گے بلکہ ان کو آپ براہ راست دیکھ بھی سکیں گے پھر وقت تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکھو